اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محمد اکرم ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنالجی نالج میں آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ایم ایس آفیس کے ٹاپ موس ریپیٹڈ کویسٹنز کے حوالے سے اور یہ وہ کویسٹنز ہیں جو بار بار اگزام میں ریپیٹ ہوتے ہیں چلیں آج کی ویڈیو کو بینہ کچھ ٹائم زائے کیے ہم کر لیتے ہیں سٹارڈ چلتے ہیں لیپٹوپ کی سکرین پہ تو ان میں سے کون سا ایم ایس آفیس کا ویلیڈ ورجن نہیں ہے تو آفیس ویسٹا جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے کیونکہ یہ ایم ایس آفیس کا ویلیڈ ورجن نہیں ہے آج تک ایم ایس آفیس کے کون کون سے ورجن آئے چلیں میں یہ کلیر کر دیتا ہوں آفیس نائنٹی فائیف آفیس نائنٹی سیون آفیس دوہزار آفیس ایکس پی آفیس دوہزار تین آفیس دوہزار سات آفیس دوہزار دس آفیس دوہزار تیرہ آفیس دوہزار سولہ آفیس دوہزار انیس تو یہ کوسٹن بھی کافی دفعہ اگزام میں آ جاتا ہے کہ لیٹسٹ ورجن کون سا ہے ایم ایس آفیس کا ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ون یعنی کہ دوہزار اکیس ہے کوسٹن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس ایم ایس ورڈ ایز این سوفٹیئر تو ایم ایس ورڈ جو ہے وہ کون سا سوفٹیئر ہے دیکھیں سوفٹیئر کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک اپلیکیشن سوفٹیئر ہوتا ہے اور ایک سسٹم سوفٹیئر ہوتا ہے ایسے سوفٹیئر جو سسٹم کو ہیلپ کرتے ہیں انہیں سسٹم سوفٹیئر کہا جاتا ہے اور ایسے سوفٹیئر جو یوزر کو ہیلپ کرتے ہیں یعنی کہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں انہیں ہم اپلیکیشن سوفٹیئر کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایم ایس ورڈ کس کو ہیلپ کرتا ہے کیا سسٹم کو help کرتا ہے یا human کو help کرتا ہے تو definitely ہمیں help کر رہا ہے human کو تو اس کا right answer آ جائے گا ہمارے پاس application question number 3 ہے ہمارے پاس which file starts ms word تو کون سی file ہے جو ms word کو start کرے گی تو right answer ہے اس کا winword.exe آپ نے window plus r کو press کرنے جیسی آپ window plus r کو press کریں گے تو یہ آپ کے سامنے run time کے command آ جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں winword.exe تو یہاں سے آپ کوئی بھی software جو ہے وہ open کر سکتے ہیں تو میں نے لکھا ہوئے winword.exe آپ بھی type کر لیجئے گا اور جیسی آپ اس کو enter کرتے ہیں تو آپ کا ms word جو ہے وہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا window plus r کو آپ نے press کرنا ہے اور press کرنے کے بعد winword.exe وہاں پہ type کرنا ہے run command میں اور enter press کر دینا ہے question number 4 ہے ہمارے پاس what is the default font used in ms word ms word کے اندر کون سا font جو ہے by default ہم use کرتے ہیں جب ms word کو ہم open کرتے ہیں 2016 documents اور اب اب یا اس سے اوپر جتنے بھی version ہے ٹھیک ہے 2007 کے بعد calibri جو ہے وہ ہی font by default ہم use کرتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے اپنے ms word کو open یہاں پہ دیکھیں نظر آرہے calibri question number 5 ہے ہمارے پاس what is the default font size of a new word document based on normal template in word 2010 اور اب اب جب ہم ms word کو normal template کے اندر open کرتے ہیں 2010 یا اس سے اوپر تو 11pt اس کا size ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں 11 جو ہے وہ font کا by default size ہوتا ہے question number 6 ہے ہمارے پاس what is the default extension for all word document تمام word document کی default extension کیا ہوتی ہے right answer اس کا ہے .docx ٹھیک ہے ایک اور question یاد رکھئے گا دوستو وہ question بھی کافی دفعہ exam کے اندر آتا ہے اور وہ آپ کو confuse کرتے ہیں 2007 سے پہلے کی بات کریں ٹھیک ہے تو پھر اس کی file extension جو ہوگی وہ doc ہوگی .doc اور after 2007 کے بعد کی بات کرے گا یا 2007 کی بات کرے گا تو پھر docx ہوگی کیونکہ یہ اضافہ جو تھا 2007 کے اندر کیا گیا تھا question number 7 ہے ہمارے پاس which of the following combination of keys keys کا کونسا combination is used to close active window جو active window کو close کرنے کے لیے use ہوگا alt plus f4 control plus f4 control plus w یہ تینوں ہی use ہوتے ہیں active window کو close کرنے کے لیے تو right answer ہمارے پاس ہوگا all the work question number 8 ہے ہمارے پاس the f12 key is used to open f12 key جو ہے وہ کس لیے open ہوتی ہے تو اس کا right answer ہوگا save as dialogue box کوئی بھی file ہو اس کو دوبارہ سے save کرنا ہو اس کے لیے ہم f12 key کا use کرتے ہیں اسے ہم save as کہتے ہیں question number 9 ہے ہمارے پاس what is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting tool bar ہمارا formatting tool bar ہے اس میں ہمارے پاس جو available font کا size ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو اس کا right answer ہے ہمارے پاس 8 and 72 minimum جو ہے وہ 8 ہوتا ہے اور highest جو ہے 72 ہوتا ہے question number 10 ہے ہمارے پاس in how many ways you can save a document آپ کتنے طریقوں سے document کو save کر سکتے ہیں تو اس کا right answer ہے ہمارے پاس 3 3 3 طریقوں سے ہم document کو save کر سکتے ہیں 3 طریقوں کو دیکھ لیتے ہیں پہلا طریقہ ہمارے پاس ہے ہم file میں جاتے ہیں اور document کو save کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اسی پہ میں سمجھا دیتا ہوں میں یہاں پہ اگر click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ save کا option آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو ہمارا یہ ہو گیا دوسرا طریقہ ہم control plus s کی shortcut key use کرتے ہیں save کرنے کے لیے save as کے لیے f12 key کا use کرتے ہیں تو یہ تین method ہیں جن کے طرح ہم کسی بھی document کو save کر سکتے ہیں question number 11 ہے ہمارے پاس what is the shortcut for spelling check in ms word document تو ms word document کے اندر spelling check کے لیے کون سی shortcut key کا use کیا جاتا ہے تو right answer ہے f7 f7 کی اس کا use کیا جاتا ہے spelling checking اور grammar checking کے لیے اگر grammar checking کا بھی کہا جائے تو پھر بھی f7 ہی آپ نے answer لگانا ہے question number 12 ہے ہمارے پاس portrait and landscape are اس کا right answer ہے ہمارے پاس page orientation میں ms word کا software open کر لیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں page layout کے اندر آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ page layout کے اندر آئیں گے تو یہ اور orientation ہے آپ کے پاس menu bar میں آپ اس پہ click کریں تو دو طرح کی ہمارے پاس orientation ہے ایک ہمارے پاس patriot ہوتا ہے اور ایک landscape ہوتا ہے جو university type کی آپ sheetیں دیکھتے ہیں وہ landscape میں آتی ہیں کیونکہ اس میں روز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور ورث page کی زیادہ ہو جائے گی اور by default جو ہے ms word میں patriot رہتا ہے ٹھیک ہے آئی ہو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا question number 13 ہے ہمارے پاس what is the shortcut کی you can press to create a copyright sample right answer ہمارے پاس ہے alt plus control plus c یہ copyright sample جو ہے وہ create کرنے کے لیے use ہوتی ہے آپ press کریے گا تو copyright sample جو ہے وہ بن گیا جائے گا question number 14 ہے ہمارے پاس what is the minimum number of rows and columns in ms word table تو ms word table میں minimum کتنی rows اور کتنے column ہو سکتے ہیں تو right answer ہے اس کا one row ہو سکتی ہے اور one column ہو سکتے ہیں one row one column question number 15 ہے ہمارے پاس what is the maximum number of columns that can be inserted in ms word table تو ms word table کے اندر ہم maximum number of columns کتنے بنا سکتے ہیں تو maximum number of columns جو ہے وہ ہم 63 بنا سکتے ہیں اس کا right answer ہے maximum number of rows ہم کتنی لے سکتے ہیں ایک table کے اندر 32,700 start rows جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں question number 16 ہے ہمارے پاس what is the shortcut key to open font dialogue box تو font dialogue box کو open کرنے کے لئے shortcut key کیا ہے control plus d control plus d جو ہے وہ font dialogue box کو open کرنے کی shortcut key ہے آپ نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے اور most repeated question ہے یہ exam میں اکثر exam کے اندر آیا ہوتا ہے question number 17 ہے ہمارے پاس what is the shortcut key for find and replace dialogue box find اور replace dialogue box کے لئے کون سی shortcut key کا use کیا جاتا ہے find کے لئے تو ہم control plus f key کا use کرتے ہیں اور replace کے لئے ہم ctrl plus f key کا use کرتے ہیں بٹ یہاں پہ ہمارے پاس وہ option نہیں ہے ctrl plus g جو ہے وہ اس کا right answer ہوگا ویسے تو ctrl plus g جو ہے وہ go to کی shortcut key ہے بٹ find replace اور go to ایک ہی dialogue box کے اوپر آتے ہیں تو آپ ctrl plus g کو جیسے ہی press کریں گے تو آپ کے پاس find, replace اور go to کا dialogue box جو ہے وہ open ہو چائے گا تو کر کے دیکھئے گا question number 18 ہے ہمارے پاس which کی should be pressed in ms word کون سی کی ہے جس کو ہم press کریں گے تو ہمارے پاس new paragraph جو ہے وہ start ہو چائے گا تو اس کا right answer ہے enter کی question number 19 ہے ہمارے پاس selecting text means selecting a word an entire sentence whole document جی selecting text سے ہم ایک word کو بھی select کر سکتے ہیں entire sentence موجودہ جو ہمارے پاس sentence ہوگا اس کو بھی کر سکتے ہیں whole document complete document کو بھی کر سکتے ہیں اور complete document کو select کرنے کی جو shortcut کی ہے وہ control plus a ہے یاد رکھیے گا control plus a اس کا right answer ہوگا all the above question number 20 ہمارے پاس bold italic regular are noun as تو یہ جانے جاتے ہیں font style کے طور پر یہاں پہ دیکھیں font کے اندر bold italic underline تو یہ کیا ہیں font کے style question number 21 which کی deletes the character of the right of the cursor تو cursor کے right سے کون سی کی ہے جو character کو delete کر دیتی ہے ٹھیک ہے character ہم alphabets کو کہتے ہیں تو جیسے ویچ لکھا ہوا ہے اس میں w جو ہے یہ ایک character ہے h a character ہے i a character ہے c a character ہے اور h a character ہے delete key کو press کریں گے تو اس کی right side سے ایک character جو ہے وہ delete ہو چاہے گا کر کے دیکھئے گا question number 22 ہے ہمارے پاس which of the following helps to reduce spelling error in the document تو autocorrect جو ہے وہ spelling error کو reduce کرنے کے لئے use ہوتا ہے question number 23 ہے ہمارے پاس what happens if you press ctrl plus shift plus f8 تو اس کی کو ہم press کریں گے it activates rectangular selection تو یہ right answer ہے کر کے دیکھئے گا question number 24 ہے ہمارے پاس question کو دھیان سے سمجھے گا to display more of the document ہم نے زیادہ سارے document کو display کروایا ہوئے on the screen screen پہ in print layout view میں the dash cap بھی hidden تو کیا hidden رہے گا تو جو ہوتی ہے top پیج پہ وہ بھی hidden رہے گی white space at the bottom وہ بھی hidden رہے گی grey space between pages تو grey space جو ہیں پیج میں وہ بھی hidden رہے گی تو کافی important mcq ہے اس کو اچھے سے کر لیجئے گا question number 25 ہے ہمارے پاس what is good margin good margin margin کیا ہے تو اس کا right answer ہے margin that is added to the binding side of page when printing جب ہم page کو print کرتے ہیں تو اس کی binding کے لیے جو جگہ چھوڑ دیتے ہیں اسے good margin کا جاتے ہیں question number 26 good سے related ہے good position can be set in following positions تو ہم کون کون positions کے اندر good position کو set کر سکتے ہیں left and top page کو binding کرنے کے لیے left side پہ space چھوڑتے ہیں اور top پہ بھی چھوڑتے ہیں تو یہ position left and top question number 27 ہے ہمارے پاس کافی important question ہے دھیان سے سمجھے a document in patriot orientation prints right answer less character per line than the same document in question number 28 which tab has crop button in ms world 2016 اور above کون سا button ہے جو crop button رکھتا ہے پہلے crop کو سمجھ لیں کسی بھی picture کو ہم کیا کرتے ہیں crop کر دیتے ہیں ملو اوپر نیجے سے اگر ہم نے اس کو cut کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے اس کو crop کر دیں گے یہ option ہمارے پاس فارم کے اندر آوائیلی بل ہوتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہمارے پاس کیا ہوگا فارم ہوگا ہمارے پاس question number 29 what is the maximum scale percentage available in ms world ms world کے اندر scale percentage scale percentage کس کو کہا جاتا ہے پہلے اس کو سمجھ زوم جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو scale percentage کہا جاتا ہے ورڈ کے اندر minimum جو ہے وہ 10 ہوتی ہے اور maximum جو ہے 500 ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا اکثر exam کے اندر آجاتا ہے question number 30 ہے ہمارے پاس control plus page up is used to move the cursor one page up تو یہ اس کا right answer ہے control page up key کو جب ہم press کرتے ہیں تو ہمارا cursor جو ہے وہ ایک page اوپر کی درف move ہو جاتا ہے اور control plus page down key کو جب ہم press کریں گے تو ہمارا cursor جو ہے وہ ایک page down ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کو page up pay down control plus home control plus end اور اس طرح کی بے شمار keys کے بارے میں جاننا ہے جو کہ cursor کو کنٹرول کرتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک بھی ڈاؤٹ نہ رہے میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا کیونکہ اس پہ میں نے پہلے سے اپنی ویڈیو جو ہے وہ create کی ہوئی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ